اسلام علیکم ویورز کیا حال چالیں آپ لوگوں کے میں آپ کی خدمت میں یاسر حاضر ہوں انگورہ ریبٹ فارمنگ کے حوالے سے میں آپ لوگوں سے کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا کافی سوال تھے کافی دوست سوال کرتے ہیں تو اس حوالے سے میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنا دی جائے کہ جو انگورہ فارمنگ شروع کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے سب سے پہلے تو بہت زیادہ کنفیوجن ہے ہمارے ہاں کہ انگورہ جو بریڈ ہیں وہ کس شہر میں رکھی جائے کس شہر میں نہیں رکھی جائے تو میں یہ سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ میں کراچی میں ہوں ٹھیک ہے میرا تعلق کراچی سے اور الحمدللہ کافی سالوں سے انگورہ فارمنگ کر رہا ہوں مجھے کوئی پرابلم نہیں آیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کراچی میں نہیں رہ سکتے لاہور میں نہیں رکھ سکتے پنجاب میں نہیں رکھ سکتے مانسیرہ ہو گیا یا مری ہو گیا سوات ہو گیا ایسے ایریاز میں رکھنا چاہیے ان کو کیونکہ ان کو تھنڈی جگہ چاہیے ہوتی ہے تو میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ دیکھیں یہ جب امپورٹ ہوئے تھے تب ایک مسئلہ آتا ہے کہ ٹیمپریچر کا کوئی بھی جانور کوئی انسان مائگریٹ ہو کے کہیں جاتا ہے یا ٹریول کرتا ہے کسی وجہ سے ہم شہر بھی بدلتے ہیں تو ہمیں تھوڑا پرابلم آتا ہے بٹ یہ ایک بہت پہلے ان کی بریڈز یہاں آگستان میں آئیں اور کلائمٹائزڈ ہو گئی ہیں اب ان کے بچوں کے بچے چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو وہ کراچی میں ہوں یا کسی بھی شہر میں ہوں وہ سروائف کرتے ہیں کچھ ٹپس ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں گا مگر ایسا نہیں ہے کہ کراچی میں نہیں رکھ سکتے فلانے شہر میں نہیں رکھ سکتے فلانے شہر میں نہیں رکھ سکتے وہاں گرمی زیادہ ہے ملتان نہیں رکھ سکتے بھائی کا فون آیا ملتان نہیں رکھ ایسا نہیں ہے آپ ہر جگہ رکھ سکتے ہیں کچھ ٹپس ہیں ان کا خیال کیجئے آپ ہر جگہ رکھ سکتے ہیں الحمدللہ کافی سالوں سے میں کراچی میں جو ہے اس کی فارمنگ کر رہا ہوں تو میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ کوئی مقصوصی ایریا آپ نے ہو رکھنے کا آپ کو میرا سیٹ اپ پیچھے نظر بھی آ رہا ہوگا ایک نارمل سیٹ اپ ہے جس کا روف جو ہے وہ ٹین کی چادر ہے تو کوئی سپیشل انوارمنٹ بھی نہیں دیا اے سی بھی نہیں لگایا کچھ لوگوں کا ہے کہ جی اے سی ہونا چاہیے میں بہت سختی سے منع کرتا ہوں اے سی کو اس کی وجہ یہ ہے کہ اے سی جب ہم لگاتے ہیں تو اس جگہ کو ہمیں کورٹ کرنا پڑتا ہے تیمپریچر کو اوپر کرنے کے لیے جب ہم جگہ کورٹ کرتے ہیں تو وہ جناب وہاں ٹاکسسٹی پیدا ہو جاتی ہے اگر مجھے آپ کو بند کر دیا جائے ایک اے سی والے چلڈ کمرے میں آپ ایک دن بعد پرشان ہوں گے آپ بولیں گے مجھے فریش ایر دو مجھے باہر نکالو ٹھیک ہے ٹھیک اسی طرح جانور بھی ایریٹیٹ ہونا شروع ہو جائے گا ٹاکسسٹی پیدا ہوگی بیماری اندر ہی سرکولیٹ کریں گے جس کی وجہ سے جانور بیمار ہوگا تو اے سی کونسپٹ بلکل فلوپ ہے لوگ اے سی لگاتے ہیں یا سوچتے ہم اے سی لگا لیں گے ایسا کچھ نہیں ہے آپ نورمل ٹیمبریچر میں رکھیں ٹھیک ہے آپ ٹرم کر دیں سب سے بیس طریقہ ہے اس کے بول کو ٹرم کریں انگلیش انگورہ ہو فرینچ انگورہ ہو جرمن انگورہ ہو جائنٹ انگورہ ہو لاؤپ انگورہ ہو سٹن انگورہ ہو ٹھیک ہے ٹیڈی بے ڈراف انگورہ ہے لائن ہیڈنگ ہو رہا ہے آپ ان کو ٹرم کر دیں جب بال نہیں ہوں گرمی آئی آپ نے ٹرم کر دیا وہ تین چار مہینے جو پیک وقت ہوتا ہے گرمی کا وہ آرام سے نکل گیا اور جب سردی آئی تو ان کا بول اتتا ہو گیا کہ وہ آرام سے سردی کو سردی سے فائٹ کر لیں گے تو ایسا کوئی ہارڈن فاس نہیں ہے کہ جی کراچی میں نہیں ہوگا یا فلانی جگہ پہ نہیں ہوگا یا اسی لگانے پر جائیں گے اتنا ہوا بنا دیا ہے لوگوں کو ڈرا دیا ہے دیکھیں شوق آسان ہونا چاہیے تاکہ ہر کوئی عام آدمی آ سکے اس کو اتنا مشکل پریزنٹ کر دیا جاتا ہے کہ عام آدمی ڈرتا ہے کہ جی ہم تو کریں نہیں سکتے کون اسی لگائے گا کون اتنا محنت کرے گا حالانکہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے دیکھیں میں نے جسٹ ایک فین لگا دیا اپنے پورے فارم پہ اور وینٹیلیشن کے لئے جو مجھے آپ کو ضروری ہے سانس لینے کے لئے وہ جانور کو بھی ضروری ہے کم پرسنٹیجز کا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے میں بھی بند کمرے میں نہیں رہ سکتا آپ بھی نہیں رہ سکتے جانور کوئی بھی جانور نہیں رہ سکتا شدید ہوا آ رہی ہے نہ میں رہ سکتا ہوں نہ آپ رہ سکتے نہ خرگوش رہ سکتا نہ بھیڑ بکڑی رہ سکتا کوئی بھی نہیں رہ سکتا ٹھیک ہے تو جو ہم پہ اپلائے ہوتا ہے وہی جانور پہ اپلائے ہوتا ہے تو اس کو اتنا مشکل نہ کر دیا جائے لوگوں کو بتانے کے لئے اپنی علمیت جھاڑنے کے لئے کہ جی ایسی لگانا ہے اور برف ہونی چاہیے برفانی علاقے ہونے چاہیے تو ایسا نہیں ہے بلکل آپ آرام سے اس کو رکھیں چوک کریں اور کرنے دیں ٹھیک ہے لوگوں کو پموڈ کریں نہ کہ ان کو ڈرا دیں ختم کر دیں ٹھیک ہے نا تو اس میں ان دی اینڈ آپ پہی نقصان ہے تو جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ٹرم کر کے رکھیں اچھا ڈائیٹ کے اندر ایسی چیز جو جو ہے جائی ہے جوار ہے ٹھیک ہے آپ اس کو دلیا بنا کے اس کو شامل کریں اپنی خوراک میں ٹھیک ہے اور گوش کو آپ وہ کھلاتے رہیں روز چوکر دیں جیسے میں نے پہلے ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ چوکر دیں اس کے اندر آپ نے گرمی زیادہ ہے تو جوار کو مکس کر دیا جو کو مکس کر دیا اور جائی کو مکس کر دیا تو وہ تھنڈی چیزیں ہیں تاثیری تھنڈی ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تھوڑا شاور کر دیا سپری کر دیا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ انگورہ کی فارمنگ نہیں کر سکتے انگورہ کوئی بہت مشکل چیز ہے اور رکھی نہیں جا سکتی ہے اور رکھنا ہے تو پھر ایسی لگانا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ یہ مانیں آپ آئیں میرے فارم پہ وزٹ کریں آپ دیکھ لیں کہ میں نے کتنے ایسی لگائے میں اور جاننے والے جانتے ہیں کہ کتنے عرصے سے کر رہا ہوں یہ کام الحمدللہ کافی عرصہ ہو گیا مجھے کافی سال بیٹھ گئے یہ کرتے ہوئے تو اس لیے میں یہ چیزیں شیئر کر رہا ہوں کہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے شاک کریں ہم کٹیگرائز کر رہے ہوتے ہیں میٹ کے لیے ریبٹ الگ ہے اور اس کے لیے وول کے لیے الگ ہے جو وول کا ریبٹ ہے وہ بھی میٹ پہ چل سکتا ہے شاید اختلاف کریں گے لوگ اس میں گوشت نہیں ہوتا گوشت تو اس میں بھی ہوتا ہے قانٹیٹی کام ہے جب ایکسیس بچہ ہے آپ کے پاس اس کو ایسا میٹ بھی آپ فارمنگ ہی اتنی بڑے لیول پہ کرو کہ میٹ پہ بھی چل جائے ٹھیک ہے وہ ایک دوسرا چپٹر ہے بٹ وہ بھی گوشت سے ہی ہے وہ بھی آپ اس سے ریلیٹڈ ہی ہے آپ بول کے اوپر کریں بہترین اس وقت فارمنگ کی جارہی ہے فینسی بریڈز رکھیں جیسے میں آپ کو بتایا انگلیش انگورہ رکھیں انگلیش کروس ہوتا ہے وہ بھی بہت پیارا ہوتا ہے موٹیشنز ہیں ہمارے ہاں ایک بڑا عجیب سا بچارے لوگوں کا ایک معاملہ ہے کہ جی کروس بریڈ ہے تو تو وہ یہ جانے گا کہ موٹیشنز بنائی جاتی ہیں کروس بریڈنگ تو پوری دنیا میں کی جاتی ہے بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا ریزلٹ کیا آیا پلاس میں آیا یا مائنس میں آیا اگر پلاس آیا آپ اس کی مثالیوں لے لیں آپ کا پہاڑی تو ہوتا ہے وہ اس کا بریڈر پیر بیس پچیز ہزار ہم پہ گئے اور وہی ییلو کے اندر بارہ لاکھ کا دس لاکھ کا حالانکہ جو ییلو ہے وہ موٹیشن ہے وہ کروس سے نکل ہے اور آپ کا گرین اوریجنل ہے بیسک کلر ہے اس کا تو موٹیشن زیادہ مہنگی ہے تو موٹیشنز بعض وقت پیور سے زیادہ مہنگی ہو جاتی ہیں مگر یہ نہ ہو کہ وہ کروس بریڈ کر کے مطبع نہ پلاس ہے نہ مائنس ہے ایک عجیب چیز نکل رہی ہے یہ وہ غلط ہے ٹھیک ہے آپ جائنٹ انگورہ رکھیں فرنچ انگورہ رکھیں جرمن انگورہ رکھیں لائن ہیڈ انگورہ رکھیں ٹھیک ہے یہ وہ بریڈز ہیں جو پاکستان میں ایزیلی مل جاتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کو آپ اچھے سے رکھ سکتے ہیں انگلیش انگورہ کے تھوڑے سے لوازمات زیادہ ہوتے ہیں ان سب میں سب سے زیادہ فینسی بریڈ ہے اس کے تھوڑے لوازمات زیادہ ہیں کیونکہ وہ اس کے جو گول وہ زیادہ ہوتا ہے اس کے فیس پورا ڈھکا ہوتا ہے یا انگلیش کراس جو اے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی بہت فیس دھکا ہوتا ہے ان کو تو ان کو آپ نے اگر بریڈ لینا ہے ٹرم کر کے رکھیں فارم بنا رہے ہیں تو آپ پرم کر کے رکھیں آپ ایزا پیٹ پال رہے ہیں تو وہ آپ کے روم ٹیمپریچر میں آپ کی طرح آپ کے ساتھ رہے گا پھر اسچ اتنی ضرورت نہیں ہے کومبنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب جب آپ فارم بناتے ہیں تو پھر آپ پچاس کرگو سو کرگو اس کو کنگی نہیں کر سکتے آپ کو لازمی ٹرم کرنا ہے ان کو بریڈ کرانے کے لئے ٹھیک ہے ورنہ نوٹس پڑ جائیں گی گرمی تو بہت دور کی باتیں نوٹس پڑ جائیں گی اس سے پہلے آپ کو آپ کنگی صاحب سب کو نہیں کر سکتے تو آپ نے ویسے ہی ٹرم کرنا ہے اب ٹرم کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں سیزر یوز کر لیں مشینیں آتی ہیں ان کی بہت اچھی قسم کی کچھ عرصہ پہلے میں نے امپورٹ کرائیں تھی وہ اپنے لئے بھی رکھیں دوسروں کو بھی دیں تو ٹرم کرنے کو اتنا ہارڈ ان فاس نہیں آرام سے وہ آپ کے ٹیمبریچر پہ رہیں گے الحمدللہ یہاں کراچی فورٹی فورٹی پلس جاتا ہے ہیومیڈیٹی بے انتہا ہے آپ کو ملک میں اگر کسی شہر میں ملکی زیادہ ہے وہ کراچی ہے سمندر کی وجہ سے ٹھیک ہے مگر الحمدللہ سبور ہے تو یہاں سے اچھے ریزرٹ اور جگہ بھی آنے مگر کچھ لوگوں کے نظریات ایسے ہیں کہ نہیں جی وہ جس سے میں اقتلاف کرتا ہوں اب پریکٹیکلی اقتلاف کرتا ہوں دلائل کے ساتھ کرتا ہوں الحمدلللہ میں ایک چیز کر رہا ہوں فارمنگ کر رہا ہوں تو اور میں سب سے زیادہ شوق میرا ہے نا تو میں اس کو دوسرے کے سامنے اتنا بھیانک نہیں بیش کروں گا کہ اس نے نہیں کرنا میں ہی کرتا رہا ہوں یہ زیادتی ہے یہ زیادتی ہے تو اس اور کوئی آپ لوگوں کو اس کے حوالے سے سوال ہو تو اب کائنڈلی مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے جو میرے ذہن میں تھا یہ ایک دو چیزیں سپیشلی جس کے لئے بہت زیادہ لوگ پرشان ہوتے تھے سوال کرتے تھے تو میں نے آپ سے شیئر کری ہیں کہ بہترین بزنس ہے بہترین کام ہے اچھا شوک ہے خاموش شوک ہے سب سے بڑی بات شور ہی نہیں ہے توتوں میں شور ہوتا ہے سب چیزوں میں یہ بڑا خاموش سا شوک ہے اس وقت دیکھیں میں اپنے فارم پر بیٹھا ہوں ایک خاموشی ہے تو الحمدللہ سو سے زائد ریبٹز موجود ہیں مگر ایک خاموشی کا عالم ہے تو اچھا لگتا ہے شور اتنی شور والی زندگی سے نکل کے تھوڑی سی خاموشی اور خوبصورت چیزیں خاموشی کے ساتھ آپ کے پاس ہوں اچھا لگتا ہے تو ضرور کریں یہ شوک میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا کچھ نئے کچھ نئے سوالوں کے ساتھ لاب بریٹز اور ڈیفرنٹ بریٹز کے پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے اور کوئی بات اختلافی ہو تو معذرت چاہتا ہوں میرا اپنا جو اپینین تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کیا کوئی سوال ہو حاضر ہوں اجازت چاہتا ہوں اسلام علیکم